ہائی، ہمارک آپ جاناً ہیں۔ اللہ، ہمارکا آپ جاناً، تو آج آپ کو میں کروں گی پروپر گائیڈ ایک ٹول کے بارے میں سیونکش میں جو بھی کرتے ہیں ان کے پاس یہ ہونے بہت ضروری ہے جب بھی میں کسی بھی پیس کی وجہ لگتا ہوں تو میں جائس اس کو یوز کرتی ہوں تو کافی زیادہ اس پہ پوچھا جاتا ہے یہ پہنے کا ہاں سے لیا کتنے کا ملتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کچھلیے آج آپ کو میں اس کا پروپر گائیڈ کروں گی اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں کسی اس کے احتیاط کرنے چاہیے اس کا نام کیا ہے آپ نے شوپ سے لینا ہے تو کیا لے کے اس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کی پروپر کروں گی گائیڈ جب بھی ہم نے کسی بھی شرپ پہ پیچ اٹیش کرنا ہو تو ہم بہت پرشان ہوتے ہیں ہم شوپ والے کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کر کے دے گا تو ہم پیچ کریں گے گھر بیٹے آرڈی اس کو آپ آرام سے خودی کریں بہت شکریہ تو کسی بھی آرگنزا کو اس کا پروپر کرنے کے لیے کٹ کرنے کے لیے کیونکہ ان کے کیا ہوتے ہیں کہ تھریڈ کافی زیادہ نکلتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور جب ہم یہ یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے سولڈرنگ آئرن انگلیش میں اگر پاکستان میں جو رہنے والے ہیں اگر انہوں نے اس کو لینا ہو تو اس کا نام ہے کاویا کاویا چاہیسے کاویا کیا ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے الیکٹریشن کی شوپ میں بہت زیادہ جو کہ ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں ان کو یہ کیا ہوتا سلوے کچھ پرزو ہوتن کو جوڑنے کے لیے گرم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ہم اس سے اپنے جو ہے پیچ کو بھی کر سکتے ہیں اس کی پرائس کے اگر بات کریں یہ آپ کو آرام سے مارکٹ میں ٹو فیفٹی سے لے کے سی سکس ہنڈرڈ روپیز تک ایزلی مل جائے گا یہ جو میں تقریباً دو سال پہلے لیا تھا ڈھائی سو روپی کا لیا تھا بہت اچھا ہے اچھا اون لین اگر ہم لینا چاہے تو ہم بہت زیادہ کینفیوز ہوتے ہیں ہم کون سا لیں اور کون سا نہ لیں تو کوشش کریں یہ دیکھیں ڈھائی سو کا لیا تھا بہت زبادہ سر رہا ہے روز کام نہیں آتا اگر آپ انہیں دیکھیں جاتا کچھ تین ہزار تکے ملیں گے وہ ایک پروفیشنل جو کہ الیکٹریشن کے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ بیسٹ رہتا ہے اس کے وارڈ اور والٹیج کے بات جنہیں لینا ہونا وہ آپ دیکھ لیں اور جنہوں نے سکرین شوٹ لینا ہے ان کو پھر بھی اس کا نام لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ سکرین شوٹ لے لیں اس کا آپ کسی بھی الیکٹریشن کی شوٹ پہ جائیں انہیں کہیں کہ میں یہ چیز دی دیں وہ آپ کو ازلی دیں گے ٹھیک ہے اس کا وارڈ اور والٹیج جو میں یوز کرتی ہوں وہ بھی دیکھا دیتی کہ 220 وارڈ کا اور 240 کا ہے اور اس کی وارڈیج کے بات کے تو یہ 60 ہے ٹھیک ہے جی بہت ہے اب اس میں احتیاط کرنے چاہیے جیسے ہی اپنے کوئی بھی پیچ اپنے کاویے کرنا ہے کٹ کرنا ہے یہ اس کا سوچ ہوتا ہے اس کو پلک پہ لگانا ہوتا ہے تقریباً اچھی طرح ہی جب ہونے کے لیے اس کو دس منٹ ایزی لیے لے گا یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کو پلک میں لگایا اور پھر آپ ویٹ کریں گے یہ ہونی رہا گرم ہم کپ کریں گے تو آپ کو دس منٹ میکسیمم ویٹ کرنا پڑتا ہے سردیاں ہیں تو بارہ تیرہ منٹ آرام سے لگ جائیں گے تو آپ نے اس چیز میں جلدی بلکل نہیں کریں کئی ہمارا خراب نہیں ہے اور دوسری بات جب آپ نیو لیں گے تو یہ گرم ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ میں اس کو یوز کر چکی ہوں اس کی آپ کو میں نوک دکھا دیتی ہوں اگر آپ نیو لیں گے تھوڑا سا ٹائم لے گا اگر آپ نیو لیں گے تھوڑا سا ٹائم لے گا ایک دو پیچ آپ اس سے کریں گے تو یہ بلکل سٹ ہو جائے گا ازیلی ورک کرے گا تو میں نے کہا جو نیو لیں گے وہ پریشان نہ ہو کہ ہمارا کام نہیں کر رہا اور اس کا ٹھیک ہے پلگ اس کا لوس بھی نہیں ہونے جہاں پہ بلے گا اچھے سے فیکس ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کو میں نے لگا دیا ہے ابھی تک اس میں کوئی بھی گرم نہیں ہے تقریباً ایک منٹ ہو گیا تو یہ آرام آرام سے گرم ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا اور اس کو کاویا کرنا کس طرح ہاں سے ہے اچھا ایک اور بات اگر آپ کسی اچھی شوپ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ 300 400 500 کہ کہیں گے دیتے ہیں اگر آپ یہ نورمل شوپ سے لینے جائیں گے 300 تک آپ کو ایزیلی بل جائے گا آپ ڈیپینڈ فیتح ہے آپ کو ہاں سے لینے اگر آپ کو کہیں گے آپ نے تو کہا تھا اچھی شوپ جیسے کہ مولز وغیرہ بڑھی ہوں گے تو اس میں اپنے اچھی بات ہے یہی چیز آپ کو مہنگی بھی لے گی نامل شوپ پہ لینے جائیں گے الیکٹریشن کی شوپ پہ آپ ان کو دکھا دیں سفیشوٹ نہیں لیا جنہوں نے وہ اب لے لیں ٹھیک ہے اس طرح کہ آپ لے لیں گے اب تقریباً ڈیری منٹ ہوئے ابھی تک اتنا گرم نہیں ہوا اب میں اس کو ویٹ کرتی اس کو میں رکھ دیتی ہوں اس کو دس منٹ کے لئے تاکہ یہ گرم ہو جائے دوسری بات آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ کوئی کپڑا بگرر نہ ہو آپ کا کپڑا جل سکتا ہے جب یہ گرم ہو رہا ہوگا آپ کسی وڈن پہ کسی لکڑی پہ رکھیں یا پھر کوئی ہارٹ جگہ پہ رکھیں جہاں پر کوئی چیز کے ساتھ اٹیش نہ ہو کپڑوں کو پیز بچا کے رکھنا ہے کسی بھی ایکسٹر اس کی نوک لگے کپڑے پہ سراخ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں یہ گرم ہو جائے پھر آپ کو پروپر طریقہ بتاتے ہیں یہ اس کو ہو گئی ہیں دس منٹ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کسی بھی چیز کی ہوگی یہ میرا آئرین کا ہیٹنگ پیڑ ہے تو یہ اس کی گرمی کی شدت کو برداشت کر سکتا ہے میں نے اس لئے رکھا ہے آپ کو میں بار بار اس لئے کہہ رہی ہوں اگر آپ اپنی وڈن کی ٹیبل پہ رکھ رہی ہیں اور نوک اس کو بار بار ٹیچ ہو رہی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کی نوک پہ بھی ٹیبل پہ بھی سراخ ہو سکتا ہے اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے جب یہ فل گرم ہوگا خود بہ خود اس میں سے آگ کی بھاپ جو وہ نکلنا شروع ہو جائے گی آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کو ہیٹ خود ہی فیل ہوگا اور چیک کرنے کے لئے آپ نے اس کو پہلے کسی رف چیز پہ چیک کرنا ہے یہ گرم ہے لیکن بہت اگر میں کہوں زبردست گرم ہے تو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کا فیفٹین منٹس آرام سے لے لے گا ہیٹ ہونے کے لئے اس کو اگر آپ ایک دن سارٹ کرتے ہیں کہ میرا نیچے کپڑا ہے اور یہ مکس ہے اگر اس کو پہ نوک لگ جائے گی تو یہ بھی جل سکتی ہے تو اس لئے میں نے نیچے یہ رکھتی ہے آپ کو دکھانے کے لئے اگر آپ اچھے سے گرم نہیں ہوگا اس کا کیا نقصان ہوگا کہ جب آپ ایک سے دو بار واش کریں گی تو آپ کے پیت میں ایسے کپڑا خود با خود نکلنا شروع ہو جائے گا تو آپ کو خود ہی سمجھ جانا ہے کہ وہ کتنا بورا لگے گا آپ نے کہیں پہ بھی پیسٹ کرنا ہے اصول تو یہی ہوتا ہے آپ نے پہلے اس کو زگزگ کر لینا ہے پھر کافیا کرنا ہے اس سے آپ کی فنشنگ بہت اچھا ہوتا ہے میں بھی پہلے یہی غلطی کرتی تھی پہلے کافیا کر لیتی تھی اس کے بعد اٹیش کرتی تھی اس کے بعد اٹیش کرتی تھی بہت زبردست طریقے سے اور نفاست کے ساتھ آپ کو کر کے دے دے گا ایک دفعہ آپ نے پیسے لگانے لائف ٹائم آپ کی چیز بن جائے بارہ منٹ ہو گئے ہیں ابھی گرم ہے پر اتنا گرم نہیں ہے جو فل گرم ہوتا ہم ایسے لکھیں تو آپ کو فورس لگانی بلکل بھی نہیں پڑتی ٹھیک ہے اس جس کا میں بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ ہیٹ گرم ہونے میں ٹائم لے گا آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا یہ دیکھیں جی یہ آپ کو میں دکھاتے ہوں یہ کرے گا کچھ اس طرح سے یہ کرے گا کچھ اس طرح سے تھوڑا سا کر رہا ہے پھر یہ رکھ جاتا ہے اس کو ہیٹ تپ ہونا اچھا دوسری سب سے بڑی گلتی جب آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں اس کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ میں دکھا دیتی ہوں یہ یہاں سے یوں اٹھ رہا ہے تو یہ پروپر نہیں ہے اگر یہ پروپر سیٹ نہیں ہوگا پھر بھی یہ کم زیادہ گرم ہوگا آپ کو پروپر گائید کر رہی ہوں بگنرز کو سپیشل ہو پریشان ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز لیں کہ نہیں ہو رہا اب ہم کیا کریں تو اس چیز کا اپنے دہاں رکھنا ہے بلکل فکس ہو یہ دیکھیں ایسی کرتے جاؤں گی بہت ایزیلی ہو رہا ہے یہ آلماست ہو سکے ہیں آپ کو میں قریب سے دکھا دیتی ہوں اپنے فنگر سے پکڑنا ہے ایک اس اسے بہت جلدی دیکھیں جیسے رکھتے جائیں کہ فورنس ہوتا رہے گا اس سے بھی کم ٹائم لگنے آپ کا یہ دیکھیں پھوٹا پھٹ گرام ہوتا ہے جیسے آپ رکھتے جائیں گے وہ خود پا خودی ایسے ہاتھ سے اس کو فنگر سے یوں کریں گی اپنے پلیز فنگرز کو لازمی بچانا ہے آپ کے برن بھی ہو سکتی ہیں بچوں سے اپنے دو رکھنا ہے ایک اور چیز کا بہت زیادہ دہا رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ فین کی نیچے آپ نہ کریں گے فین کی نیچے کریں گے تو یہ ٹائم اور بھی زیادہ لے لے گا تو اس سے مسئلہ آپ کو ہی ہونا ہے اور یہ دیکھیں جی زبردست قسم کا ہمارا پیچ ہو گیا ہے وہ گرم ہوگا آپ نے اس کپڑے کے اوپر بھی کلیں رکھنا الگ سے رکھنا ہے سائٹ پر رکھنا ہے آپ نے اس چیز کا بھی کافی زیادہ رکھنا ہے تو یہ تھی احتیاط جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے فین کے نیچے نہیں کرنا اور بچوں سے دور کرنا ہے اس کی نیچے کر سکتے ہیں آپ کو بلکل قریب سے دکھا رہی ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ آپ کو رہے ہی نہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شرٹ ہے جس پر میں نے لگایا تھا آپ کو یہ شرٹ پر دکھا دیتے ہیں کتنا زبردست لگا تھا جو آپ دیکھ چکے ہیں یہاں سے دیکھیں کچھ بھی نہیں نکل رہا میں نے کہا آپ کو در میں فوکس کر دکھا دوں اور بیک سارٹ جو میں نے لگایا تھا یہ بھی دیکھیں آپ یہ ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری کمپلیٹ ویڈیو کعوے کے بارے میں جسے ہم سولڈنگ آئرن بھی کہتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کرنا مد بھولے گا زیادہ زیادہ شیئر کریں جو اس کو لینے کے بارے میں کافی زیادہ کی انفیوز ہیں لیں یا نہ لیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں میری نیس ویڈیو میں تب تک کیلئے لائک پیس